سب سے پہلے تو آپ سبی کا دل سے شکریہ آپ لوگ جتنا پیار محبت ہماری ویڈیوز کو دے رہے ہیں ہماری خبروں پر یقین کر رہے ہیں یقین مانو آپ لوگوں نے دل جیت لیا کیونکہ آج کے وقت میں یقین کر کے کسی کو سپورٹ کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے دور ایسا چل رہا ہے جہاں پر ترہ ترہ کی باتیں جھوٹی باتیں سماج میں پھیلائی جاتی ہیں اور آپ میری بات پر یقین کرتے ہیں تہہ دل سے آپ سبی کا شکریہ انشاءاللہ آپ کا جو یقین ہے میرے اوپر اس کو میں کبھی ختم نہیں ہو لیتوں گا فلال کچھ بڑی خبریں بڑے اپ ڈیٹ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ کی حالت گازہ پٹی کے اندر اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ اس نے اب اپنے ساتھی سینہ کو کوئی مانا شروع کر دیا ہے یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور اس خبر کے سارے سورس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دراصل گازہ کے اندر دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اسرائیلی سینہ وہاں پر موجود ہے میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ حالت اتنی بری ہو چکی ہے اسرائیلی سینکوں کی ایسی تھکان ان کے اوپر چڑھ چکی ہے کہ ان کے اندر ہمت نہیں بچی ہے لڑنے کی اب ایک آکڑا جاری کیا ہے اسرائیلی ڈیفینس پورسز نے کہ ہمارے زمینی اس طرح پر لڑائی میں 105 سینک مارے گئے حالانکہ سینک تو بہت مرے ہیں آکڑا کم ہی بتاتا ہے اسرائیل لیکن کچھ دن سے کچھ آکڑے بتا رہا ہے جس میں سے 20 سینک ایسے ہیں جو فرینڈلی گولی باری میں مارے گئے ہیں فرینڈلی فائرنگ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے فرینڈلی فائرنگ مطلب ایک اسرائیلی سینک نے اپنے ہی ساتھی سینک کے اوپر گولی چلا دی تو ایسے ہی فرینڈلی فائرنگ میں 20 اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں دو اسرائیلی سینک ایسے ہیں جو اپنے ہی ٹینکوں سے کچھل کر مر گئے ہیں یہ جانکاری کسی اور نے نہیں بلکہ خود اسرائیلی دیفنس فورسز نے دی ہے ٹائمس آف اسرائیل کی ریپورٹ آپ کی سکرین پر ہے واقعی جو ہمارے میڈیا سورس ہیں ان کی بھی ریپورٹ آپ کی سکرین پر ہے تو اب حالت ایسی ہو چکی ہے اسرائیلی دیفنس فورسز کی کیونکہ وہ لڑنے لائک نہیں بچی ہے ایک اسرائیلی سینک کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس اسرائیلی سینک کا کہنا ہے کہ ہماری سرکار نے یعنی نیتنی یاہو نے جھوٹ بول کر ہمیں نرک میں دھکیل دیا ہے ہم گازہ کے اندر موجود ہیں حماس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ہماری سرکار بھیجتی ہے لیکن حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ جانے کہاں سے دیکھتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں حماس کے لوگ ہمیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے دوستو یہ حقیقت ہے حماس کے طرف سے بھی آئے دن کچھ ویڈیوز جاری کیے جاتے ہیں اوفیشلی ویب سائٹ پر جہاں پر اسرائیلی سینک گازہ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور کہیں کونے سے چھپ کر ان کے بر پیار کرتے ہیں اور بم گرا کر ان کو اڑا دیتے ہیں دوستو اب اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ اس جنگ میں بہت سارے اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں ایک پترکار تھا جو اسرائیلی سینکوں کے ساتھ رہتا تھا اسرائیلی دیفینس فورسز کے ساتھ اس نے ایک صحیح آکڑہ جاری کر دیا جتنے سینک اسرائیل کے اب تک صحیح میں مرے ہیں جتنے انجرڈ ہوئے ہیں ان کا ایک صحیح آکڑہ اس پترکار نے بتایا جس کے بعد اسرائیلی دیفینس فورسز نے اس کو برخواست کر دیا کیونکہ اسرائیلی دیفینس فورسز آکڑے وہ نہیں بتا رہی ہے جتنے آکڑے مرنے والوں کے ہیں دوستو پردان منطری نیتنیہو کے ورود میں آواز اب اسرائیل کے اندر اٹھنا شروع ہو چکی ہے جو پورو اسرائیلی وارتاکار ہیں ڈینیل لیوی انہوں نے بتایا کہ اتنا بھینکر یود چلا ہے گازہ کے اندر سات اکٹوبر سے اور اس یود میں نیتنیہو جو ہے وہ اپنی سات اکٹوبر کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس جنگ کو بڑھائے جا رہے ہیں بینجمن نیتنیہو اپنے ناکامی کی جباب دہی سے بچنے کے لیے اس یود کو اور لمبا کھیٹنا چاہتے ہیں تو سمجھ تو سب ہی رہے ہیں کیونکہ موتیں یہودیوں کی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اب کسی کے گھر کے چراغ ہی ہوں گے جو مارے جا رہے ہیں سینک تو سمجھ سب رہے ہیں اس جنگ کو نیتنیہو کھیچے جا رہا ہے لیکن حماس ابھی بھی ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے دوستو جو وائیڈن نے بھی ایک بار پھر سے صاف کہہ دیا ہے کہ حماس کے خاتمے تک ہم سینے مدد اسرائیل کی کرتے رہیں گے اور اسرائیل کو ہتیار بھیجتے رہیں گے جب تک حماس گازہ سے ختم نہیں ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے بڑھن بھیجتے رہو بڑاپے میں دماغ زڑیا گیا ہے کرسی بھی جانے والی ہے دیکھتے ہیں کہ کب تک اس قتل عام میں ساتھ دیتے ہو امریکہ کا جو اس وقت رویہ ہے اس کو لے کر امریکہ کی جنتہ میں بھی بہت زیادہ اکروش ہے امریکی سینٹ میں بھی سیکڑو پردشن کارک گھس گئے وہاں پر پہنچ کر بہت زیادہ ورود پردشن کیا جس کے بعد امریکی پولس نے اکیامل لوگوں کو گرفتار کر لیا وہیں دوستو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو فاس فورس وائٹ فاس فورس بم اسرائیل برسا رہا ہے گازہ پر اور خاص کا لیم نون پر لاسٹ منت برسائے تھے وہ سارے کے سارے وائٹ فاس فورس بم امریکہ نے اسرائیل کو دیئے تھے اور یہ وہ وائٹ فاس فورس بم ہے جس پر پوری دنیا کے اندر پٹیوند لگا ہوا ہے اب اس کی بھی مانگ اٹھنے لگی ہے کہ یہ سیدھے طور پر ید اپراد ہے اور اس اپراد کی امریکہ کو لے کر بھی جانچ ہونی چاہیے تو جتنے بھی کام اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کیے جارہے ہیں وہ سارے کے سارے الیگل ہیں وائٹ فاس فورس پوری دنیا میں بین ہے اس کا استعمال کوئی بھی دیش نہیں کر سکتا لیکن امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے کون کیا کر سکتا ہے بس دبے ہوئے ہیں سبھی دیش امریکہ سے دبے ہوئے ہیں ارے کس بات کا ڈر ہے کسی دوسرے دیش کو مکھیا بناو کچھ کرو ایسا بدلاو دنیا میں لاؤ جو امریکہ کے سامنے جو جھکتے ہو اس کو اپنے آگے جھکاؤ لیکن امریکہ نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ایک اور ریپورٹ آپ کے سامنے جلد آنے والی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں